موسیقی میٹھو کیمپین کے دور میں انٹرنیشنل ویمنز ڈے کا مطلب کیا ہے؟ کیا محلاؤں کے امپارمنٹ کی بات کرنے کے لیے ایک خاص دن تیہ ہے جس میں ہم سب اپنے اپنے حساب سے بڑی بڑی باتیں کر کے پھر اپنی اپنی زندگی میں لوٹ جائیں اکیسویں شتابدی میں جب ہم سب چاند سے لے کر منگل تک مشن بھیج رہے ہیں اسی چمکیلے دور میں ایک اندھیرہ بھی ہے آج بھی دنیا کی آدھی آبادی حقوں کی بنیادی لڑائی میں جھوٹی ہے پھر آخر امپارمنٹ کا اصلی مطلب کیا ہے؟ لیڈیز و جنٹلمن وائل ویر سیلیبریٹن انٹرنیشنل ویمنز ڈے دریقے سے دیش کا سماج کا نام اچھا کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں انسپیکٹر پرباہ سنگھ یو پی پولیس کی قابل افسر جنہوں نے پروشوں کے دب دبے والے محکمے میں اپنا ایک خاص مقام حاصل کیا مایا سنگھ ایکٹیویسٹ ہے میسز یونیورس سینٹرل ایشیا رہ چکی ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ جنڈر سینسٹیویٹی کے دور میں آخر بیوٹی پیجنز کا مطلب کیا ہے ڈاکٹر شیرالی رونوال اکیڈیمک سے لے کر آٹ کلچر میں کافی انہوں نے کام کیا ہے ایٹ نیشنل اور چھے انٹرنیشنل ایوارڈز آپ کے نام ہیں مشہور فلم تارے زمین پر کے لیے لیرسز بھی رہی ہیں پٹ لیس بگن ویت ایڈیٹرز ٹاپ سٹوری انتراشتری محلہ دیوز پر یہ تصویریں راجستان کے چھنجھنو کی ہیں جہاں پی ایم نارندر مودی نے نیشنل نیوٹریشن مشن کا آگاز کر محلہ دیوز پر تحفہ دیا دیش سے لے کر دنیا کے تمام حصوں میں پچھلے سو سال سے منائے جانے والا دن ایک بڑے ایونٹ میں بدل گیا ہے لیکن میٹو کیمپین کے دور میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آخر سسٹم محلاؤں کے حق میں کتنا بدلہ ہے سپورٹ سے لے کر تمام شیطروں میں محلاؤں نے کامیابی کی نئی اور انسپریشنل کہانیاں دی ہیں لیکن پھر بھی بھید بھاو کے پیمانے پر سوسائٹی کی سوچ کی لیول پر محلاؤں کی یہ حالات میں بدلاؤ تو آیا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں آیا ہے ایسے میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی کسی خاص دن پر محلاؤں کے ایمپاورمنٹ کی بات کر کے انہیں برابری کا درجہ دے کر ہم کھانا پورتی کر لیں یا سچ میں ضرورت ہمیں اپنی سوچ کی بدلنے کی ہے آخر ہم جنہیں کم تر آکتے ہیں انہیں ہی تو برابری کا حق دینے کی بات کرتے ہیں تو کیا وقت یہ نہیں آ گیا ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں ایڈیٹر سٹرائز میں آج بحث کا مددہ یہی ہے ایڈیٹر سٹرائز ٹیسک میں اس ڈسکشن کی شروعات کچھ اچھی باتوں سے کرنا چاہتا ہوں موڈی سرکار میں اس وقت چھے فیمیل کیابینٹ منسٹرز ہیں اور یہ شاہد اب تک کی سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے نمبرز ہیں ایک آل ویمن سٹاف to run Deccan Queen Express on Women's Day Western Railway نے یہ decide کیا آج کہ ایک all women ticketing staff ہو گی Mumbai Ahmedabad Shatabdi Express میں چھے lady TTs رہیں گی Air India all women crew flights آج fly کر رہا ہے New York, Frankfurt, Singapore اس پورے stretch میں 2018 میں 8 Indian women featured in the Forbes list اور World Binary list میں a total of 256 women feature which is an all time high which is great news اور ان کا collective net worth ہے USD 1 trillion dollars مایہ سنگھ جب بھی کوئی ایسا دن آتا ہے اور ایسی باتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ دھیان negativity پہ جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوا جو اچھا ہوا اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آج ہوں اپنا انتر راستریا مہیلہ دیوست منا رہے ہیں میں سبے سے یہ بات کر رہی کیونکہ ہم کیوں منا رہے ہیں ہم مہیلہوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ پورش ہمارے لیے ہمارا دن بنائے ہم پورے 365 دن مہیلہوں کے لیے کیوں نہیں منا سکتے انڈمبر ایک بات صرف مہیلہ دیوست انتر راستریا مہیلہ دیوست اگر کہیں منانے بھر رہ گیا ہے یا تو وہ میڈیا چینلز میں ہوتا ہے یا کچھ سنسطھان میں وارڈ دینے یا لینے کے لیے یا کچھ ساماجک سنسطھان اس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہے لیکن مہیلہوں کے لیے کیا نکل کر آتا ہے انتر راستریا دیوست پر کچھ نہیں جیرو بٹے زیرو کیونکہ اگر میں سمجھتی ہوں اگر مہیلہوں کو وشیش روپ سے کچھ تحفہ دینا ہے تو آپ پورش سماج جو دینا چاہتے ہیں ان کو تو پہلے تو اپنی نظروں کا نظریہ ٹھیک کریں کہ وہ مہیلہوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم اگر بات کرتے ہیں مہیلہوں کے سرشکتی کرن کی کہ مہیلہیں اپنے آپ میں سرشکتے ہیں اگر ان کو کسی کی چیز کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ پروش پردھان سماج میں ان کو سرکشہ کی بہت بڑی ضرورت ہے اور جو کی ہم ہرمیشہ سمیں سمیں سرکار سے گوہار لگاتے رہتے ہیں کہ مہیلہوں کو سرشکتی کرن پر بات نہ کر کے ان کی سرکشہ پر بات کری جائے آج سبھی مہیلہیں ایزوکیٹیڈ بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ ڈبرتی ہیں کہ ان کی سماجیک سرکشہ کا سوال آج بھی بہت وکٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سماجیک درستی کون سے ہم دیکھیں مہیلہوں کے لیے کیا نکل کار آ رہا ہے سرکار سے اگر سرکار مہیلہ دیوست منا رہی ہے تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ آج کے دن سرکار کو کچھ وشیش رکھ سائیں لہوہنبیت یوجنا ہے مہیلہوں کے لیے انانس کرنی چاہیے میں آج اپیکشہ کر رہی تھی موڈی جی سے کہ جو اتنی سالوں سے ایک ریزرویشن بھی مہیلہوں کے لیے پڑھا تھا وہ آج شاید وہ انانس کر دیں جن جن والے پلیٹ فرم سے لیکن ایسا ہوا نہیں جس کا بہت افسوس ہے ہو سکتا ہے ہم آگے والے ٹینئور میں دیکھیں کیونکہ اسی جگہ اسی ڈائیس پہ میں نے ایک بات بولی تھی کہ شاید موڈی جی جاتے جاتے یہ توفہ مہیلہوں کو دے جائیں تو پھر مہیلہ دیوست کا مطلب کیا رہ گیا صرف یہی کہ آم جو دیش کی آدھی آبادی ہے ان کو مہیلہ دیوست مہیلہ دیوست کا مطلب مہیلہ جی آپ نے کئی بار کہا کہ مہیلہ دیوست کا مطلب کیا ہے ڈاکٹر شرالی آپ کیا کہیں گے اس پہ کیا مطلب ہے اس دن کا اس کی کیا ہیمیت ہے آپ کے حساب سے جی میرے حساب سے یہ کوئی دن وشیش ہمیں مہیلہوں کے لیے ریزرور کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو مہیلائے ہیں وہ ہر دن پرتدن آگے کچھ اچھا بڑھ کر کرتی آ رہی ہے اور شاید اگر آپ انہیں ایک دن میں سمیت کر رکھ دیں گے تو ان کے ساتھ بھر کی جو محنت ہے اسے نظر انداز کرنے جیسا ہوگا تو میں یہی مانتی ہوں کہ آپ ایک دن منا رہے ہیں this is all good بر مہیلہ دیوس ہی کیوں پرش دیوس کر کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی اور مہیلہ دیوس پر صرف مہیلائیں ہی باتیں کرتی رہتی ہیں یہ تو اپنے ہاتھ وہ ڈھور پیٹنے والی بات ہو گئی کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو مہیلاؤں کے get together ہو رہے ہیں بر جو ہمارا rest of the counterpart ہے وہ پرش بھائی اگر آ کے سبمانت کرے ہمیں so this is something which would come in gender equality ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ gender discrimination is still going on جہاں سے میں آتی ہوں گوالیت جوکشیتر ہے یہاں پہ sex ratio is falling day by day so ہم female فیتیسائید female infanticide ان کو کرپ کرنے کی باتیں تو کرتے ہیں پر آگے چل کر کیا وہ ناری اس سماج میں سرکشت ہے یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا اور جب تک وہ ہم نہیں کر پائیں گے تب تک کنیا بھرون ہتیا کو روکنے کے بعد اگر وہ ناری کھلی ہوا میں سانس لینے کے لائف نہیں ہے تو ہمارا سماج آج تک شاید پرگتی نہیں کر پایا ہے انسپیکچر پربہ سنگھ یہ جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آپ جس محکمے میں ہیں وہ ایک بہت مشکل محکمہ ہے اور وہ پرش ڈومینیٹڈ ہے اب وہ ہے یا نہیں آپ بہتر جانتی ہیں فوج کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے لیکن وہاں پہ بھی اب محلاؤں کا پریزنس بڑھتا جا رہا ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس لائن کا چین کیوں کیا اور جب سے آپ آئی ہیں آپ کو آپ کی خود کی اچیومنٹس کا فیلنگ کیا رہا ہے میں مشکلوں کی بات ابھی نہیں کرنا چاہتا دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری ڈومینیٹڈ محکمہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے سوچ میں بہت بدلاؤں آیا ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اور بدلاؤں کی آوشکتہ ہے پولیس میں نوکری کر کے محلہ کمجور نہیں ہوتی الٹا وہ سٹرونگ ہو رہی ہے مجبوط ہو رہی میری سوچ سے میری سمجھ سے اس کو مجبوط ہی مل رہی ہے تو ہم لوگ کو سماج میں بدلاؤں آیا ہے اور آگے آنے کی جرورت ہے اس کے لئے میری سوچ سے ہم لوگ کو شروع میں گھر سے ہی شروعات کرنی چاہیے سماج سے شروعات کرنی چاہیے ہم لوگ ٹھیک ہے کانون میں پریورتن کر دیتے ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہے جرور یہ ہے کہ سماج میں ہم لوگ شروعات اپنے گھروں سے کریں اپنے بچوں کو پروریش دیں کہ وہ محلاؤں کی عجت کر سکے آپ نے اس لائن کا چین کیوں کیا تھا کیا سوچ تھی آپ کے دیکھیں میں بہت میڈیم فیملی سے ہیں میں اس سے مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گی کیا چین کروں گی میرا سیلیکشن ہو گیا میں آگئی اور آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں پولیس میں نوکری کر کے مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ پوریش ڈومینیٹنگ ہے ایسی کوئی بات نہیں بہت سپورٹ ملتی ہے میں پھر دوبارہ سے وہی کہوں گی کہ ہم لوگ بہت اسٹرون ہو جاتے ہیں مہیل آئے پولیس میں کام کر کے بہت اچھا لگا آپ کی باتیں سن کر ہمارے ساتھ دو گیسٹ اور جوڑ چکے ہیں کائنات کازی جی ایکٹر ہیں فوٹوگرافر ہیں بلوگر ہیں اور سنیل دباس فون لائن پر ہیں کوچ آف در نیشنل فیمیل کبڑڈی ٹیم پدمشری درونہ چارے آوارڈی ہیں اور ان کے نیترت میں ہماری کبڑڈی ٹیم نے انٹرنیشنل چامپینشپس میں سات بار گولڈ میڈل جیتے ہیں آپ دونوں کا بھی بہت بہت سواگت ہے شو پہ کائنات جی ایک بڑے پیمانے پہ ایک ماکرو لیول پہ جب بھی ایسا دیوز منایا جاتا ہے کئی ریاکشنز آتے ہیں کئی لوگوں کا ماننا ہوتا ہے جیسے مایہ جی نے ابھی کہا کہ ایسے دن کی ضرورتی کیا ہے تین سو پیسٹھ دن سیلیبریٹ ہونا چاہیے بلکل صحیح اپنی جگہ لیکن انڈیا میں جو پوزیٹیوز ہوئے ہیں اس پر سکاراتمک چیزیں ہوئی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں بلکل سہمت ہوں مائم کی بات سے کہ کوئی ایک دن سنشت نہیں کیا جا سکتا ہے مائلہ دیوز منانے کے لیے پورا ورش ہوتا ہے مائلہ دیوز منانے کے لیے لیکن جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ ورشوں میں بہت کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں پوزیٹیوز چیزیں بھی ہو رہی ہیں ہم اس سیٹ دائرے سے بہار آ رہے ہیں جہاں پر پہلے سمجھا جاتا تھا کہ لڑکیاں کیول ٹیچنگ کر سکتی ہیں بینک میں کام کر سکتی ہیں کچھ ایکلیویٹڈ سیکٹرز تھے ایک دائرے بنائے گئے تھے کہ ہاں وہیں تک مائلہیں سیمیت رہیں پر اب سمیں بدل رہا ہے چیزیں بدل رہی ہیں تو یہ بہت سارے پوزیٹیو سائنس دکھائی دے رہے ہیں اور ابھی جو ورطمان سرکار ہے اس میں محلاؤں کے سپورٹ پہ بہت ساری پولیسیز بھی آئی ہیں میں آپ کو یہاں پر کئی ساری چیزوں کے بارے میں بات کر سکتی ہوں جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں محلہ سشکتی کرن کی تو وہ سشکت ہوگی کیسے تو کہیں نہ کہیں سشکت ہونے کا سب سے بڑا ایک چیز ہے شکشہ شکشہ کے ساتھ اس کے لیے ایک working environment جب وہ جاپ کرنے جاتی ہے تو اس کو ہم کتنا comfortable zone دے رہے ہیں جاپ کرنے کے لیے تو وہاں پر ابھی recently maternity bill آیا جو کہ بہت بڑا سپورٹ ہے ماترتو کے لیے کیونکہ وہ کسی بھی اس طریقے جیون میں ایک milestone ہوتا ہے جس کو آپ نکار نہیں سکتے اسے الگ بھی نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ اپنے کریئر کو چلانا بھی مشکل ہوتا ہے تو بہت ساری positive چیزیں ہو رہی ہیں اور میں صحیح میں بہت آشانویت ہوں اس شہبر اور امید کرتی ہوں کہ جو محلہ reservation کا جو bill ہے جو کافی سمیں سے لٹکا ہوا ہے بہت جلدی وہ ہوگا سنید دباز جی first of all many congratulations کہ آپ نے اتنے زبردست آپ کے پاس awards آئے آپ نے اپنے team کو medals جتوائے میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس حساب سے محلائیں اب کھیل کود میں آ رہی ہیں پہلے کے حساب سے اگر کوئی مابدند اگر تھا تو وہ توڑ دیا گیا بہت ایک driven talent آ رہا ہے لیکن دو پوائنٹس ہیں اس میں کیا آپ دیکھتی ہیں کہ کچھ جیسے ابھی حال فلال میں کچھ ہندی فلمیں بنی ہیں اسی topic پر کیا اس سے کچھ impetus ملا اور جب یہ اب جو families کی جو سوچ ہے کتنی بدلی ہے اور آپ خود کیا پریاز کر رہی ہیں بالکل میں سب سے پہلے تو اپنے سارے بہنوں کو پورے دیش کی بہنوں کو عیسط مائلہ دیوش کی بدائی دیتی ہوں اور دوسرا میں مائی جی ابھی کہہ رہی تھی کہ تین سو پیسٹ دن کیوں نہیں مناتے یہ ضرورت ہم میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں ضرورت کیوں پڑی ہمیں مہیلہ دیوش منانے کی ضرورت اس لیے پڑی دیکھو آپ جو گرفی کل یا کسی بھی اس چیز میں جاتے ہو ہمارے بیک گراؤنڈ میں جھاکتے ہوئی تیاز کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز لکت ہوتی ہے تو اس کو revive کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی یوزنا کوئی نہ کوئی ابھیان یا اس کو دوبارہ جندہ کرنے کے لیے کچھ چلاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب فیمل فیٹی سائیڈ سے مائیلہوں کی سنخیہ ساتھ سو سے نیچے جانے لگی تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی پورے دیش کو کہ فیمل فیٹی سائیڈ سے ہماری تو مائیلہ پر جاتی لوگ توانے کے کگارت جاری تھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پروگرام سے ہیں جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ان کا بہت بڑا ایک رول ادا ہوا ہے آج کے جمانے میں جیسے میرے ججل ڈسٹک ہے وہاں پہ سات سو ستائیس کچھ مائیلہوں کی سنخیہ رہ گئی تھی اور آج اس سال دو ازار اٹھارہ میں وہ نو سو سینٹیس ہو گئی ہے تو اس کا ایمپیکٹ پڑا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ریوائیو کرنے کے لیے اس پرکار کی پریوجنائیں چلائی گئی ہیں سنیل جی ایک پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ کچھ تو سرکار نے پریتن کیا ہے ان کی سکیمز ہیں ان کی اوجنائیں ہیں جو رنگ دکھا رہی ہیں جو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ ایک گراؤنڈ لیول پہ کام کرتی ہیں اور آپ لوگوں کو پروتساہن دیتی جو میں نے سنا کہ وہ لوگ اپنی گھر کی بچیوں کو کھیلنے کا موقع دیں انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو سپورٹس میں آئے جو پہلے طرح نہیں ہوتا تھا اس مانسکتہ کو یا وہ جو ایک منٹل بلوکیج ہے کیسے توڑا آپ نے دیکھو میں میرے سمیہ میں تھوڑا تھا بلوکیج لیکن میں آج کی پریزنٹ جو سیچویشن ہے وہ پہلے کا بلوکیج ٹوٹا ہے کچھ لڑکیاں جنہوں نے رول موڈل کے روپ میں اپنے دم خم کے آدار پر وہ بہار نکلی اور انہوں نے بہت ساری بیڑیوں کو کچھ ٹوڑا کچھ مروڑا کچھ اس کے اندر اپنے آپ کو سمیٹھتے ہوئے ریزلٹ دیے اور اچیومنٹس ہیں جب اچیومنٹس بولتی ہیں تو آپ کے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ آپ نے ان کو ایک رول موڈل کے روپ میں پرستود کیا اور گاؤں کے اور رول بیلس سے اور دوسرے بھی ایریا سے جب آپ نے ان کو رول موڈل کے روپ میں پرستود کیا تو لوگوں کے دل و دماغ پر اس کی ایک چھوی پڑی اور انہوں نے بھی یہ سوچنے پر وہ مجبور ہوئے کہ ہاں ہم اپنی بیٹیوں کے بھی آگے بڑھائیں بیٹیوں کے میڈل میں بھی اتنا ہی وجہ نا جتنا بیٹوں کے میڈل میں ہوتا ہے میڈل ٹیلی میں تو وہ ایک والی کاؤنٹ ہوتے ہیں جی بلکل صحیح کا آپ نے مایہ سنگھ جی آپ بیوٹی پیجنس میں خود حصہ لے چکی ہیں میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کا ویوپرنٹ جاننا چاہوں گا کہ ان بیوٹی پیجنس کو لے کر ابھی بھی ہمارے دیش میں کافی کانٹروورسی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہوا اور بڑے بڑے سٹارز نکلے ہیں بیوٹی پیجنس جیت کر نام روشن انہوں نے کیا ہے انٹرنیشنلی نیشنلی اور کئی لوگ کچھ اور علاقوں میں گئے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم ملا لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے پیجنس ٹھیک نہیں ہے ڈینیگریٹ کرتی ہیں مائلاؤں کو آپ کیا سوچتی ہیں دیکھیں ہم اس کو بیوٹی پیزنٹ کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں اگر جو میس کٹیگریز کی ہیں وہ کٹیگریز الگ ہوتی ہیں میسیز الگ ہوتی ہیں اگر ہم میسیز کی بات کریں چونکہ میں نے میسیز والا کرا لیکن میرا کرنے کا نظریہ اور میرا جو رہا وہ کارن بھی بڑا عجیب سا تھا کیونکہ جب میرے کو کرنے کو کہا گیا اپنے شادی کے تقریبا 18 سال بعد میں نے سوچا کرنے کے لیے تو کسی سجن نے مجھ سے کہا کہ نہیں بیٹھو گھر بیٹھئے بچے پڑھائیے رسوئی دیکھئے یہ تمہارا کام ہونا چاہیے اب اس ٹائم پر کیا سوچے گا تو یہ بہت بڑا پرشن چند لگا دیا گیا شادی شداؤں مہیلاؤں کے لیے کہ بھئی صرف آپ ایک گھر اور رسوئی کے لیے بنیے جیسے کی میں نے آج بولا کہ یہ ایک پرشن امریکہ میں بھی آج میں نے اپنے بلوگ میں اپنی فیس بک پہ بھی ڈالا تھا تو ایسا نہیں ہے تو یہ سوچ کے میں نے ثابت کرنا چاہا کہ آپ مہیلاؤں کی اچھا شکتی کو اور درشکتی کو شممان دیجئے ان کو سپورٹ دیجئے وہ جس سمیت جو کرنا چاہے اگر آپ کا پریوار اور پرشو کا پورا سہو کر سکتی ہیں تو میرا جو کرنے کا ترنظریہ اور مدہ تھا وہ یہ تھا اور اس کی وجہ سے صرف میں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہا نمبر ایک بات صرف یہ کہ وہ پرشو کی دھارنا بدلنے کے لیے شادی شداؤں مہیلاؤں کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہوتا ہے یہ ایک بہت خاص کر beauty present industry میں لیکن اب تقریبا بارس ہی آگئی ہے اور لوگ مہیلاؤں بڑھ چڑ کا رسہ لیتی ہیں ان کے جو family یا ان کو support کرتی ہے تو آپ اس والے industries کو دیکھو تو یہ develop ہوا کافی ہوا کہ مہیلاؤں کو ششک پریوار کر رہا ہے اور positive way میں بات کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مہیلاؤں کا پرش جو اس طرح کی industries میں دروپیوبگی بہت ساری insecure feel کرتی ہیں بہت سارے flame industries میں اگر بات کریں تو بہت ساری problems ہیں مہیلاؤں کو اپنی position میں بولنا نہیں چاہتی ان شبدوں کے لے کے کہ بہت insecure feel کرتی ہیں بٹ ایسا نہیں ہے وہ سمسیاں وہیں ہیں گھوشاہ پہ عرب جی کہ آج بھی پرشوں کا نظریہ مہیلاؤں کو دیکھنے کا صرف بھوگ گیا کا ہے آج بھی وہ صرف اگر بات کرتے ہیں دکھاوٹی نظریہ سے ان کو صرف عزت دیتے ہیں آج بھی ایک اکیلی مہیلہ سوسائیٹی میں مومیٹ کرتی ہے تو اس کے بارے میں پیٹ پیچھے الگ باتیں ہوتی ہیں سامنے سے الگ باتیں ہوتی ہیں تو آج بھی ہمارا سماج اکیلی مہیلہ اور پاسکر مہیلاؤں آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی بھی نظریہ میں ایک خوٹ ہے اور اس کو صحیح کرنے کی بہت ضرورت ہے ڈاکٹر شیریلی آپ فلموں سے بھی جڑی رہی ہیں اور آرٹس اور کلچر سے بھی ہیں میں آپ سے ایک جاننا چاہتا ہوں آج کل فلم ایکٹریس مشہور فلم ایکٹریس کنگنا رنود میرے حساب سے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے ایک ایمیج چینج کے لیے اور ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ یہ جو پی گیپ ہے کہ ایک ٹاپ ایکٹریس کو اتنے پیسے نہیں ملتے شاید دی پی کا پارڈوکو انہیں ایک اکیلی ایسی ایکٹریس ہوں گی جنہوں نے وہ گیپ کو سب سے زیادہ نیرو کیا ہو لیکن زیادہ تر ایک وہ گیپ دیکھا گیا ہے اور مہیلاؤں نے کب سے پچھلے جب سے سنیما بنا ہے تب سے لے کے اب تک ان کا کانٹریبوشن زبردست رہا ہے اس مددے پر یہ جو پی ایکوالیٹی پہ آپ کیا سوچتی ہیں یہاں تک کی میریل سٹریپ نے بھی ایک بھاشن دیا ابھی حال میں ہولیوڈ میں اور انہوں نے بھی اس پوئنٹ کو اٹھایا تھا کیا سوچتی ہیں کی پرشو کو ہمیشہ آگے رکھنا اور مہیلاؤں کو دویم درزہ دینا یہ کہاں تک سنگت ہے صرف فیلم اندسٹری میں ہی نہیں اگر ہم ایکوال پی فور ایکوال ورک کی بات کریں تو یہ ہمارے بزنس سیکٹر میں بھی لاغو ہوتا ہے so being a doctor ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک مال سرجن کمز اور ہمیں گیٹس ایک مال مور دن آس ہمیں لگتا ہے ہم نے بھی تو وہی qualification کیا ہے we have also devoted the same time to our patient تو یہ pay gap بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے جو remuneration ہے it should be on merit basis نہ کی gender کے آدھار پر کائنات جی جہاں تک یہ 33% reservation for women political seats یا political parties کا جو دائرہ ہے یہ ایک لمبا fight چلا ہے اور اس میں بہت بہت مشکل سے تھوڑی بہت تبدیلیاں آئی ہیں لیکن یہ ابھی تک active ان پایا اور اس میں جو males ہیں جو پرانے نیتا ہیں ہمارے ان کا male نیتا ان کا کہنا ہے کہ یہ seats محلاؤں کو جیتنا پڑے گا یہ proof کرنا پڑے گا کہ اس کے لائک ہیں قابل ہیں کہ ان کو یہ seat دیا جائے ہم کیوں کسی کا نام ہٹا کے ان کو ڈال دیں تو یہ جو شبد ہے reservation کیا اس نے چیز کو ڈائمج کیا اور اگر نہیں کیا تو کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ مانسکتہ مینجمنٹ پیپل وہ بہتر ڈھنگ سے کام کرنا چاہیے ایماندار ہوتی ہے کرپشن کم ہوگا آپ دیکھئے اگر محلائیں ستھا میں آئیں گی تو کرپشن کم ہوگا اور جن دیشوں میں محلائوں کی ستھا رہی ہے میں ایک ایک جانگی نیدر لینڈز جائیے وہاں سماج میں وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ اس پر محلائوں کو لے کر کتنا سنسٹیو ہیں اور وہ دائرے نہیں آپ دیکھیں گے بس چلاتی ہوئی بھی ایک محلہ دیکھ جائے گی تو بل پاس ہونا ضروری ہے اور اسے کہیں نہ کہیں ہم ایک بہتر سماج کی پرکرپ نہ کر سکتے ہیں ایک بہتر راشت کی امید کر سکتے ہیں انسپیکٹر پرابہ سنگھ میرے پاس ایک یو این کا ریپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا چوتھا رنگ پہ ہے جس میں ریپ مولیسٹیشن یہ تمام چیزیں ہیں دلی میں نربیہ کانٹ کے بہت ڈسکشن گروپز بنائے انجیوز نے بھی کام کیا آپ کے حساب سے اور کیا ہونا چاہیے تاکہ ایک مہلا کہیں بھی اپنے آپ کو بلکل محفوظ سرکشت سمجھے کانون تو بہت سارے کانون بن گئے نربیہ کانٹ کے بار تو بہت سارے امنیڈمنٹ ہوئے ہیں سپیسلی دھارہ تین سو تب ہی کچھ ہو پائے گا کانون چینج کرنے سے کافی کچھ نہیں ہو پائے گا پولیس کس کی کانسلنگ کرتی ہے پولیس میں کانسلنگ ہوئی ہیں شروعات ہوئی ہیں کوشش کرتی ہیں جو جتنے ملجم ہوتے ہیں بیفور ایٹین ان کی کانسلنگ کی جاتی ہے پولیس اسطر پہ بھی کی جاتی ہے جو ڈیس اسطر پہ بھی کی جاتی ہے جیل میں کی جاتی ہے گیپ ہے وہاں پہ بھی کافی دیکھا جاتا ہے کرکٹ کی بات لے لیں تو بی سی سی آئی نے ابھی جو لیٹس لسٹ نکالا ہے تو اس میں اے پلس اور اے گریڈ ہے میل کرکٹرز کے لیے اور ان کا سال کا پیسہ دیا جا رہا ہے پانچ سے سات کروڑ ہے اے اور اے پلس کے لیے اور بی گریڈ کے لیے تین کروڑ سی گریڈ کے لیے ایک کروڑ اور جہاں تک مہلاؤں کی بات ہے اے گریڈ ویمنز کرکٹ ٹیم جس نے ابھی حال میں اتنا نام اپنا روشن کیا ہوئی اتنے بڑے بڑے سٹارز بن گئے انہیں کیول پچاس لاکھ روپے سال کے دیے جاتے ہیں ایسا کیوں ہے میں آپ کے اس بات سے بلکل سہمت ہوں کیونکہ ابھی بھی سپورٹس میں مجھے یہ گیک فیل کرنے کا راستہ نہیں دکھائی دے رہا ابھی بھی آپ دیکھئے گا کرنٹ سیشن میں بہت ساری جو لیگ شروع ہوئی ہیں سپورٹس کی چاہے وہ آئی پیل ہے چاہے وہ پرو کبڑڈی لیگ ہے چاہے وہ ویڈمنٹن کی لیگ ہے ان میں مہلاؤں کی شروعات میں ہی لیگ شروع نہیں کی جاتی بوائز کی لیگ تو پانچ پانچ چھے سیشن پار کر جاتے ہیں تب لڑکیوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے اور شروع کرنا تو بہت ابھی دور کی کوڑی ہے آئی پیل تو بہت سالوں سے چلتا رہا ہے لیکن گلز کے لیے آئی پیل شروع نہیں ہوا پرو کبڑڈی کا چھتا سیشن شروع ہو چکا لیکن گلز کے لیے ابھی وہاں پہ پرو کبڑڈی لیگ نہیں ہوئی ہے شروع اور بھی بہت سارے کھیل ہیں جہاں پہ مہلاؤں کو میں سمجھتے ہوں کہ سیکنڈ لائن اپ رکھا جاتا ہے جبکہ آج اولمپک میں لڑکوں سے زیادہ میڈل لڑکیاں لے کے آتی ہیں ہمیں انڈوریشن گیمز میں گئے تھے کوریا میں پچھلے دوہزار تیرہ میں وہاں پہ ٹوٹل انڈیا کو دس میڈل ملے جن میں سے چھ میڈل لڑکیوں کے خاتے میں گئے تو میں مہلاؤں کی جو ہم اپنے انڈیا لیول پر ملہوں کے جو اس میں وجن ہے اتنا اس کو اسی طریقے سے تھراشنا جربی ہے سنیج جی ایک کوچ کی حیثیت سے آپ کیا امید رکھتی ہیں سپورٹس منسٹری اور سپورٹس منسٹر سے کیا آپ لوگوں نے پیشکش کی ہے تاکہ یہ جو گیاب کے بارے میں آپ ذکر کر رہی ہیں وہ کم ہو اور جسٹس ہو میں ابھی اسی پوائنٹ کو آگے کہنے جا رہی تھی ابھی یہ سنگیان میں ہمارے کھیل منتری کے سنگیان میں یہ آیا ہے وہ خود ایک کھلاڑی رہے ہیں تو انہوں نے یہ بات خود accept بھی کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم مہیلاؤں سے اتنی میڈل نکال سکتے ہیں تو ہمیں انہوں نے ساری پالیسیز کو مہیلاؤں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا کہ ہم مہیلاؤں کو پرائیورٹی پر رکھیں گے کیونکہ مہیلاؤں سے ہمیں میڈل اتنی زیادہ سنگھیا میں ملتے ہیں بجائے کی بوائز کے تو جن جن ایریاز میں مہیلاؤں کے میڈل ہم زیادہ اچیو کر سکتے ہیں وہاں پہ انہوں نے مہیلاؤں کی ٹریننگ کو اور مہیلاؤں کی اس کو پرائیورٹی دی ہے اس سال سے جو کھلو انڈیا سے سٹارٹ اپ لیا ہے انہوں نے وہ مہیلاؤں کو انہوں نے ٹارگیٹ پر نمبر ون پہ رکھا ہوا ہے تو آنے والے سمیں میں آپ پرشوں سے زیادہ مہیلاؤں سے میڈل کی امید جو ابھی بھی کرتے آئے ہو کر سکتے ہیں اور مہیلاؤں کو بھی ہر ایک آئی سیئل میں اور ان میں میں سمجھتی ہوں آگے آنے وارے سمیں میں شاید برابر کا راستہ ملے کائنات کازی جہاں تک رورل ویمن فوک کی بات ہے جہاں سے رورل بیلٹ سے جہاں ووٹنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ 2019 کا چنہو اب دور نہیں ہے اور شہروں سے کہیں زیادہ وہاں مہلائیں ووٹ دیتی ہیں ووٹنگ پرسنٹیج ہائے ہوتا ہے لیکن جہاں تک ان کے ویجز کی بات ہے جو ان کی سالریز یا تنخہ یا ویتن جو بھی دی جاتی ہے وہ اب ان آکڑوں کے حساب سے ٹو تھرڈ لیس ہے کمپیرڈ ہے پرشوں کو زیادہ ملتا ہے اور جو لیبر کلاس ہے گاؤں میں لوگ کام کرتے ہیں خیتوں میں کام کرتے ہیں ان کے ورکنگ آرز میں کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن جو ویجز میں زمین آسمان کا انتر ہوتا ہے اس کو لے کے پر پولیسی کی آوش اکتا ہے اور اس کے پانچائت راج کی بات کروں گی ایک بہت اچھی چیز ہے پانچائت میں 46% کے محلہ سیت ریزر ہے تو وہاں پر محلائیں آرہی ہیں اور جو نئی پولیسیز آئی ہیں جس میں کم سی کم ایرد کلاس تک ہونا چاہیے محلائوں کو تو وہ محلائیں بات محلائیں نظر آئے گا فیل حال کا سی نیراش کرنے والا ہے ایک پوائنٹ یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو ریزر سیٹ ہوتی ہیں پردھان کی محلہ ریزر سیٹ ہے پردھان محلہ چنی جاتی ہے لیکن پر کام کر رہا ہوتا ہے پتی کر رہا ہوتا ہے اور بڑی شان سے ان کی موٹر سائیکل پر یا ان کی گاڑی کے پیچھ پردھان پتی لکھا ہوتا ہے تو وہاں ایک دمی کے روپ میں محلہ کام کر رہی ہوتی ہے لیکن میں اس کو لے کر بھی آشان نویت ہوں کہ چلیئے محلائیں آگے آئیں ابھی سید تک آئی ہیں بہت جلد ایسا ہوگا کانا جی آپ نے اپنا پوائنٹ کیا ایک آخری پوائنٹ پہ میں ڈاکٹر شیرالی آپ کے پاس آنا چاہوں گا سمیہ کا بھاو ہے چائیل میریج جہاں تک بہت بڑا کلنک ہے اس دیش کا اور اب تک چلتا آیا اس کے روکتھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سکشت کریں گے تو ایک فیوچر جنریشن سدھرتی ہے تو میں یہی سوچتی ہوں کہ بال بیوہ جیسی کریتیا جو ہے یہ سرپ اسی بجوہ سے ہے کیونکہ ان کشیتروں میں آویرنس کی کمی ہے جاگروپتا کی کمی ہے شکشہ کی کمی ہے ان کو اپنے ادھکار معلوم ہی نئی ہے تو اگر یہ آویرنس ہم کرییت کر سکتے ہیں بکوز ہی بیلونگ تو پریویلیج سٹریٹ آف دی سوسائیٹی بٹ اگر ہم ان کی لئے کچھ کر سکتے ہیں بائی میکن دم ادوکیٹی اور مین سٹریم میں لا سکتے ہیں بیویرنس بیویرنس ایسی کوریتیا کے ساتھ اور اس فیزیولوجی نیویرنس این چیز چیز لگنی چاہیے تاکہ ان کا ایکسپلوتیشن نہ ہو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کانات کاضی شرالی رنوال مایہ سنگ پڑھا سنیل دباز آپ سب اور آپ لو کو میں خود کانگرات کرنا چاہوں گا جیسے آیا سنگھ جی نے کہا کہ یہ دن 365 دن سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے بلکل صحیح کہا تھا انہوں نے اور میرا ماننا ہے کہ آج کے زمانے میں جب مہلائیں کامیابی کی نئی کہانیاں لکھ رہی ہیں تو انہیں سیگریگیٹ کر کے نہیں دیکھا جانا چاہیے یاد رکھئے ڈسکرمنیشن کی پہلی سیڑی ہی سیگریگیشن سے شروع ہوتی ہے ضرورت سوچ بدلنے کی ہے بھروسہ رکھئے مہلائیں اپنی جگہ بنا لیں گی آج اتنا ہی پھر ملیں گے تب تک کے لیے see you take very good care of yourselves good night India تازہ خبروں کو دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ سمائے لائف پر آئیے سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو بالکل لیٹسٹ ویڈیوز دکھائیں لیٹسٹ خبریں دکھائیں اور اگر آپ کو یہ پسند کچھ آیا ہے تو ضرور لائک کیجئے گا